اسلام علیکم اسلام خان ویلوگ میں خوش آمدی میرا آج کا ویلوگ ہے نجم سیٹھی کی اوپر جن کی ریسنٹلی نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے کیونکہ وہ بھی ان دنوں نجم سیٹھی صاحب لندن میں ہی مقیم ہیں کیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں لندن کے اندر ملاقات کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے بیان دیا ہے اپنے شو کے اندر جو آپ یہ سن سکتے ہیں ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب جنرل مشارق کے زمانے میں بھی تو ڈرونز کو بیسز دیے گئے تھے اور بہت سی امداد لی تھی اور اس وقت آپ کے بھی افغانستان کے اندر انٹرسٹ سے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ کے انٹرسٹ تھے وہاں افغانستان کے اندر تو اب تو ابھی بھی آپ کے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں وہاں ٹی ٹی پی بیٹھی ہے آپ کے اوپر اٹیک کر رہی ہے آپ شاید اس میں کیا حرج ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ بیٹھ بیٹھ مل کے اور کامن انٹرسٹ کو یہ افانستان کے اندر یا اس ریجن کے اندر بنائیں تو اس حلثے میں اگر ان کو کوئی اے رائٹس چاہیے ہیں یا جہازوں کے آنے جانے کی رائٹس چاہیے ہیں تو کیا اس پر حرج ہے کہ وہ نیگوسیئٹ کیا جائے پاکستان کے اگر جیو سٹیٹیجک انٹرسٹ میں ہے اس پیان سے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان نے ایبسلیٹلی نوٹ کیوں کہا تھا اس سے تو مزید کلیر ہو گیا نا کہ اس کا مطلب پہلے بھی امریکہ نے عمران خان صاحب سے اپروچ کیا تو عمران خان صاحب کا پریشر بھی تھا لیکن میں نجم سیٹیج صاحب کو کہنا چاہوں گا نجم سیٹیج صاحب دس اس نوٹ نائنٹیز اینی مور اب نائنٹیز نہیں ہے اب لوگ سب سمجھتے ہیں سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے اور آپ کے اس انکشاف نے عمران خان کے موقف کو مزید تقویت دی ہے کہ واقعی جو امریکہ ہے وہ پاکستان سے اڈے مان رہا تھا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر کیا یہ واقعی اڈے دے دیئے جاتے ہیں اگر دے دیئے گئے تو یقین کریں یہ تو بلکل ہی بلی تھیلے سے بہر رہتے ہیں باقی نیکس دیکھتے ہیں کیا ہوگا ہے آج تک کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ باقی نیکس دیئے کم خیال رکھئے کم موسیقی